بھوجن جو پکرا ہے وہ صرف یہ چیز شیئر کرنے کا پرپس یہ نہیں ہے کہ بھوجن کیسے دیسی پردیتی سے ہم بکا رہے ہیں اور کیسے لوگ سی برارتھی اور پارٹسپنٹس یہاں پر بھوجن کریں گے بلکہ یہ بھی ہے کہ یہ ہماری سناتن پراتن بھوجن بنانے کی وجو پردیتی رہی ہے کہ اس میں بھی کیسا سواست اور آئر وید سیدھا سیدھا جڑا ہوا ہے ابھی ہم ایک دو دن پہلے بھی جب بات کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھوجن پکاتے سمیں جو پاون کا اور سوری کا پرکاس اور پاون کا اس پر سے جب ملتا ہے بھوجن پکانے میں تو بھوجن بہت ہی سواستوردک ہوتا ہے تو یہاں وہ سب بھی ہے برطنوں کا استعمال کے پیچھے بھی تو برطن کاسے کے ہیں پیتل کے ہیں تام تامے کے ہیں لوہے کی کڑائی ہے یہ سب استعمال کرنے کے پیچھے بھی ہوئی ہے کہ ہمارے شریر کے اندر بھی جتنے بھی انہیں ڈرینٹس ہیں جس میں کی تو یہ ساری چیزیں ہمارے شریر کے اندر ہونا آوشک ہیں اور شریر کے اندر ہم جن بنچ تتوگی بات کرتے ہیں تو ان سب ہی میں یہ سب چیز ہوتی ہیں تو جب ہم ان اس طرح کے برطنوں میں بھوجن پکاتے ہیں کھاتے ہیں تو وہ سیدھا ہمارے شریر کو ہلاپ پہنچاتا ہے ہمارے سواست کو اور اچھا بہتر بناتا ہے تو یہ بھی کارشالہ کا ایک حصہ ہے کہ کیسے پرکرتی سے جڑ کے پرکرتی کے ساتھ سامنجس بنا کے ہمارے جو شریر کے لیے بھی جو پوشن چاہیے وہ صرف بھوجن سے نہ ملکے بھوجن بنانے والے برطن ہیں ان سے بھی ملتا ہے کھانا کھانے والے جو برطنوں سے بھی ملتا ہے تو یہ بھی ایک ورکشاپ ہے ورکشاپ کا اس کا ہے ویسے فارمال یہ بھی اس طرح کی ورکشاپ ہم مبش میں کریں گے بھارتی ہے آئر ویدک طریقے سے بھوجن بنانے کی بھوجن پکانے کی اور بھوجن کرنے کی پت دیتی ہے تو ابھی سنتو دیدھی ہیں باٹی تیار کر کے لیے آئی ہیں تو ہمارے ورکشاپ کے پارڈسپنٹس اور ویجیٹرس ہیں ان کو آشیر بھی یہاں کے سٹرکچر کے بارے میں یہاں کے جو بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں سمجھا رہے ہیں ساجن بھائی اور جتنے بھی پارڈسپنٹس یہاں آئے ہیں اسی ہال میں رکے ہیں رات کو بڑی چرچہ بھی چلی تھی ساڑھے گیارہ وارہ تاکیو ساجن بھائی تو یہ ہال ہے اس آشرب میں جہاں پر سبھی لوگ رکتے ہیں رات کو سوتے ہیں سونے کے جو آدھنک بھاشا میں کیا پالنگ بولیں گے لیکن پالنگ نہیں ہے یہاں بھی دیسی سنسکرتی جو بھارتی ہے سنسکرتی ہے گنامیٹ سنسکرتی ہے خاٹ وغیرے لگیوں ہیں سونے کے لیے تو کل ہم بات ہی کر رہے تھے کہ خاٹ پر سونے سے جو کمر میں اور بیک میں جو پرولمز آتی ہیں سونے کی وجہ سے وہ نہیں آتی ہیں تو اس لئے خاٹ ہمارے ہمارے بھارتی پرمان تو یہی ہے کہ لیٹ کے دیکھو سو کے دیکھو تو سمجھ میں آئے گا دیپ شکا دیدی جبال پرس ہے یہ رکنا چاہ رہی تھی لیکن رک نہیں پائیں سندیا دیدی سندیا دیدی سبیا اب جو میں نے پندہ دن میں سمجھا ہے اس میں خاٹ کے بارے میں بھی انہیں بولا تھا گروہ جی نے کہ بولا تھا کہ پہلے کے چمانے میں ہمارے گھر بہت بڑے بڑے ہوا کرتے تھے لیکن گھر میں کوئی بھی جگہ گھیرنے والی چیزیں نہیں تھی جیسے پلنگ ہے پلنگ تو کیا چوبیس گھنٹے بچھا ہوا ہے خاٹ جو ہے کہ اپن کو رات کو جب سونا ہوا تو بچھا لیا اس کے عدو اٹھا کے رکھ دیا جگہ پھر کھالی آج دن میں جگہ پھر کھالی ہو گئی تو کوئی بھی جگہ گھیرنے والی چیزیں نہیں تھی آج مرلو پلنگ ہوتے ہیں ان کے نیچے باکسز ہوتے ہیں تو باکسز میں لوگوں کا سمان آدھا ہے لیکن یہ کھاٹوں کے نیچے باکسز میں جو جا جاتا ہے ایک یہ بچ سر پیٹی رکھتی ہے اتنا سمان اس میں بھی آگیا یہ بھی سپریٹ وہ ایک لوجک بھی اور دیتا ہے کہ جیسے وہ لگی رہتی ہے دن بھر پلنگ مرلو لیٹا ہوا ہے لیٹا ہی آپ بیٹھ ہوگے بیٹھ ہوگے تو کیا ہوگا آپ کا لیٹنے کا من کرے گا وہ لیٹ ہوگے تو آپ سو جاؤگے وہ ٹھیک ہے دن بھر پلنگ کر رہے ہیں انسان میں نہیں تو آئی انسان جو ہے وہی پہ سو جانتا ہے جب ہو جانتا ہے بیٹھنے کے عدد نہیں اٹھے ہاں تو دن کا کام دن کا کام شرم کرنے کے لیے بنا تھا نا شرم کرتے تھے لوگ سبیش شام تک اس لیے اس کے عوض سکتا نہیں دے اٹھا کے رکھ دیا ہوں